سواری بن کر بیٹھے بدماشوں نے کی کیپ ڈرائیور کی ہتیاں گرو گرام سے بلند شہر تک پیسنجر چھوڑنے گئے کیپ ڈرائیور آفتاب عالم کی گریٹر نویڈا کے بدلہ پور علاقے میں بدماشوں نے ہتیاں کر دی رات بارہ بجے پولیس کی گشت کے دوران ایک ہسپیٹل کے پاس سے پولیس کو آفتاب بری طرح گھائل حالت میں ملا پولیس نے انہیں ہسپیٹل میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹر نے آفتاب کو مرا ہوا گھوشت کر دیا پولیس نے ہتیاں اور لوٹ پارٹ کا مقدمہ درج کر معاملے کی جان شروع کر دی آفتاب کے بیٹے سابر نے بتایا کہ اس کے والد کے ساتھ جب وہ آخری بار بات کر رہا تھا تو اس کی کال ریکارڈ موجود ہے جس میں آفتاب کو موت سے کچھ منٹ پہلے جے شری رام بولنے پر مجبور کیا جا رہا تھا جبکہ پولیس اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ آفتاب کو جے شری رام بولنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا بلکہ پولیس کا کہنا ہے کہ آروپیوں نے ٹول پلازہ پر کسی دوسرے سے یہ نعرے لگانے کی ماغ کر رہے تھے پر آفتاب کے گھر والے اس معاملے کو ہیٹ کرائم سے جوڑ رہے ہیں اسی طرح آپ کو بتا دیں کہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن ہیٹ کرائم سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں انڈیا ٹو ڈے کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ سے دوہزار ونیس کے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے مسلمانوں اور دلیتوں کی تکلیف دینے کے کل دوہزار آٹھ کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جس میں لنچنگ کے کیسز بھی شامل ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق صرف اکیلے اتر پردیش میں کل آٹھ سو انہتر کیسز شامل ہیں اتر پردیش کے یہ آنکڑے پورے دیش کے مقابلے میں سب سے زیادہ تیرالیس فیصد ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اتر پردیش میں مسلمانوں اور دلیتوں کے ساتھ کیسا ویوہار ہو رہا ہے اتر پردیش میں دھرم کو لے کر کافی زور زبردستی کی جا رہی ہے اس طرح کی زور زبردستی بلکل غلط اور قانون اپراد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام میں اللہ نے زور زبردستی کرنے کو منع کیا ہے لیکن پھر بھی کئی لوگ اسلام ہی پر زور زبردستی کرنے کا ازام لگاتے ہیں یہ کافی افسوس کی بات ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں